ساتھیو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وکاس اسٹڈی پر آس کے ویڈیو میں ہم کور کریں گے جی کے جی اس کے کچھ موسٹ امپورڈن کوششن تو ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے پہلا کوششن ہے اٹھارہ سو ستہابن کے بدروہ کے دوران بیگم حجرت محل نے بدروہ کا نترتو کہاں سے کیا تھا تو بیگم حجرت محل نے نترتو کیا تھا لکنو سے جیسے کہ مہرانی لکشمی بھائی نے کیا تھا جہانسی سے بیگم حجرت محل نے کیا تھا لکنو سے نیکس کوششن دیکھتا ہے مدیان بھوجن یوجنا سب سے پہلے کس راج میں سرو کی گئی تھی مطلب میڑے میل یوجنا سب سے پہلے کس راج میں سرو کی گئی تھی تو سب سے پہلے تملاڈو راج میں سرو کی گئی تھی تو آپسن سی یہاں پر کریکٹ ہوگا نیکس کوششن دیکھتے ہیں وسو دھروہر دیوس کم منایا جاتا ہے ساتھیوں چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں نیکسٹ ہے بھارت میں پہلا پرماڑو ارجہ سینتر کہاں استحبت کیا گیا تھا تو بھارت کا پہلا پرماڑو ارجہ سینتر ہے یہ تارہ پور میں استحبت کیا گیا تھا آپسن سی کریکٹ ہوگا نیکسٹ کوشن گوگل سرچ انجن کس ورس لانچ کیا گیا تھا گوگل سرچ انجن ہے کس ورس لانچ کیا گیا تھا تو اٹھارہ سو اٹھانوے میں لانچ کیا گیا تھا اور سوری انیس سو اٹھانوے میں لانچ کیا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن کپاس کی فصل کس مٹی میں اگائی جاتی ہے کپاس کی فصل کس مٹی میں اگائی جاتی ہے تو کالی مٹی میں اگائی جاتی ہے آپسنیاں پر ڈی کریکٹ ہوگا نیکش کوشن ریگور مٹی کس مٹی کا دوسرا نام ہے تو ریگور مٹی ہے یہ کس مٹی کا دوسرا نام ہے تو کالی مٹی کا دوسرا نام ہے نیکش کوشن یو آئی ڈی اے آئی نے کس آئیو ورک کے لیے نیلے رنگ کا بال آدھار کارڈ جاری کیا ہے تو بال آدھار کارڈ پانچ برس تک کے بچوں کے لیے جاری کیا گیا ہے تو آپسن یہ کریکٹ ہوگا نیکش کوشن کولیرو جھیل بھارت کے کس راجے میں استدھت ہے کولیرو جھیل بھارت کے کس راجے میں استدھت ہے تو وہ ساتھی وہ آندر پردیس میں استدھت ہے آندر پردیس میں استدھت ہے نیکش کوششن بنگال کا پرثم گورنر جنرل کون تھا جو بنگال کا پرثم گورنر جنرل کون تھا وارن ہیسٹنگز ٹھیک ہے وارن ہیسٹنگز نیکش کوششن نمی لکھت میں سے کس نے ہڑپ نیتی کی شروعات کی ہڈپ نیتی کی شروعات کس نے کی تھی لارڈ ڈلہو جی نے لارڈ ڈلہو جی نے کی تھی آپسن سی کریکٹ ہوگا نیکش کوشن مدھلا چترکاری بھارت کے کس راج میں اتپن ہوئی مدھلا چترکاری ہے بھارت کے کس راج میں اتپن ہوئی تو یہ بحار راج میں اتپن ہوئی آپسن یہاں پہ یہ کریکٹ ہوگا بحار نیکش کوشن دہ ٹیسٹ آف مای لائف پس تک کس نے لکھی ہے تو the test of my life پسٹک لکھی ہے یوبراز سنگھ نے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یوبراز سنگھ نے next question کیندریہ کپاس انسندھان سنستان کہاں استدھت ہے کیندریہ کپاس انسندھان سنستان کہاں استدھت ہے تو ناکپور میں استدھت ہے کیندریہ کپاس انسندھان سنستان ساتھیوں آپ ونڈے ایکزم کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک پر پلیلسٹ جرور وزٹ کریں آپ بہت ہی کم سمیمے اپنا ریویزن کر سکتے ہیں next question twitter کے برطمان میں بھارتی مول کے CEO کون بنے ہیں تو twitter کے برطمان میں بھارتی مول کے CEO بنے ہیں پراغ اگروال next question باندیپور راشتی ادیان بھارت کے کس راجی میں استدھت ہے تو باندیپور راشتی ادیان ہے یہ بھارت کے کرناٹک راجی میں استدھت ہے option یہاں پہ یہ correct ہوگا next question سندھو میں نملکت سبیتاؤں میں اسے کون سا مرتکو کا ٹیلہ کے روپ میں جانا جاتا تھا تو مرتکو کا ٹیلہ کسے کہا جاتا تھا تو موہن جو داڑوں کو کہا جاتا تھا موہن جو داڑوں کو next question کس راکٹ کس راکٹ کو اس روپ کا ورک ہارس کہا جاتا ہے کس راکٹ کو اس روپ کا ورک ہارس کہا جاتا ہے تو ساتھ یہ پی ایس ایل بی کو کہا جاتا ہے پی ایس ایل بی کو ٹھیک ہے پولر سیٹلائٹ لانچ ویکن یہاں پہ ایس ہوگا پی ایس ایل بی next question نملکت میں سے کس سہر کو سات دیپوں کا سہر کہا جاتا ہے تو سات دیپوں کا سہر کہا جاتا ہے مومبئی کو آپ سنیا پہ بی کریکٹ ہوگا مومبئی کو next question جڑوں سے پتوں تک پانی اور کھنج وہن کرنے کے لئے کون سا پادپ او تک جمعہ دار ہے تو رائیٹ آنسر ہوگا جائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جل کو لے جانے کے لئے جائلم جو میدار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے next question sodium bicarbonate کا سامانے نام کیا ہے sodium bicarbonate کا سامانے نام کیا ہے na co3 formula بھی یاد رکھنا ہے اور baking soda کے نام سے جنا جاتا ہے ٹھیک ہے next question بہت ہی important ہے سویت پرکاس کا نمنا کا کون سا رنگ کانچ کے پریزم میں گزننے پر ادھکتم جھکتا ہے تو جیسے یہاں پہ white ray enter کر رہی ہے تو سب سے اوپر red رہے گا اور سب سے نیچے violet رہے گا یعنی بیگنی تو سب سے زیادہ جھکاؤ بیگنی کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے اور red کا سب سے کم next question ڈے سب کریا کے کارن لوہے میں جنگ لگتا ہے تو redox سب کریا کے کارن لوہے میں جنگ لگتا ہے redox next question کونسا جیب برمی کمپوسٹ پیدا کرتا ہے برمی کمپوسٹ کونسا جیب پیدا کرتا ہے تو right answer ہوگا کےچوا کےچوا برمی کمپوسٹ پیدا کرتا ہے next question na cl میں کونسا bond موجود ہوتا ہے na cl میں کونسا bond موجود ہوتا ہے تو right answer یہاں پہ ہو جائے گا ionic bond na plus اور cl minus ٹھیک تو ionic bond next question مانا پھر نائٹروجن کے abscist کو نسکاسد کرنے کے لئے کونسا مانا بن جمع دار ہے تو نائٹروجن کے abscist کو نسکاسد کرنے کے لئے گردے جمع دار ہوتے ہیں یعنی kidney ٹھیک ہے تو kidney یہاں پہ right answer ہو جائے گا option b next question red root ایک بیماری ہے جو نم لکھت میں سے کس پودھے میں ہوتی ہے تو red root ہے یہ گنے میں ہوتی ہے تو option یہاں پہ b correct ہوگا next question نم لکھت میں سے کونسی دھاتو سب سے ادھک لچیلی ہے a u al na jn ag تو ag یہاں پہ سب سے زیادہ لچیلی دھاتو ہے next question نم لکھت میں سے کس وسطو میں استدرد اورجہ ہوگی ہتوڑا اٹھانا بہتی ہوا چلتی ہوئی گولی گرتا ہوا پتر تو ہتوڑا اٹھانے میں استدرد جورجہ ہوگی استدرد جورجہ کا فارمولا mg h ہوتا ہے کوئی چیز ہم اگر کسی height پہ اٹھاتے ہیں یا کوئی چیز کسی height پہ ہوتی ہے تو اس میں جتنی distance ہے h اور g کی value 10 n ہوتی ہے m جتنا ہوتا ہے ان کی multiply کر دیں گے تو استدرد جورجہ جائے گی ٹھیک ہے باقی کسی میں استدرد جورجہ نہیں ہے next question اور ورکو میں اپلبد فصل پوسک تت تو کیا ہے تو nitrogen phosphorus potassium ٹھیک ہے لکھا ہوتا ہے خاد کے کٹے پہ n p p ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ main مطلب پوسک تت ہوتے ہیں n p p next question ہے jet tropha 1 ڈیس ہے تو jet tropha کا پودا ہوتا ہے یہ ساتھی ہوتا ہے بائیو ڈیجل فصل بائیو ڈیجل فصل ہے jet tropha 1 next question دیکھتے ہیں پراکرت gas کا پرمو گھٹ ہوتا ہے می ڈیجل ch 4 ڈیجل نملکت میں سے کون پرمارو موڈل سے جڑے ہیں پرمارو موڈل سے کون جڑے ہیں چیڈ وک جے جے تھومسن ردر فوڈ یا سب ہی تو رائیٹ آنسر اور پروکت سب ہی ہو جائے گا پرمارو موڈل سے جڑے ہیں next ہے کس پرکار کی کھیتی میں فصل پادک اور پسووں کو ایک ساتھ پالنا سامل ہے تو کس پرکار کی کھیتی میں یہ پاسیبل ہے تو مصرد پرکار کی کھیتی میں شامل ہے ٹھیک ہے تو option b correct ہوگا next question دیکھتے ہیں مانب بکاس report کس کے دورہ پرکاس تک کی جاتی ہے human development report تو UNDP کے دورہ پرکاس کی جاتی ہے united nation development program UNDP next question دیکھتے ہیں شبین ابگیا اندولن کس کے دورہ شروع کیا گیا تھا تو سبین ابگیا اندولن ہے جسے دانڈی مارچ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ ساتھیو مہتمہ گاندی کے دورہ شروع کیا گیا تھا next ہے سبین ابگیا اندولن مہتمہ میں شروع گیا تھا 1930 میں کیا گیا تھا next question ان میں سے کون بھارت میں printing پریس لائے تو پورتگالی بھارت میں پرینٹ پریس لائے تھے option d correct ہوگا next question دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون بھارتی شمیدھان کی کیندری سوچی کے انترگت آتا ہے کیندری سوچی کے انترگت کون آتا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا انتر راج بیابار اور بانج راشت اوپبھوکت ادھکار دیباس نیشنل کنزیومر رائٹ دیک کم منایا جاتا ہے تو کرسمس سے ایک دن پہلے 24 دسمبر مطلب کو راشت اوپبھوکت ادھکار دیباس منایا جاتا ہے تو بھی شیئر کریں بہت بہت دھنی واد